بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو علم نباتات کے اس سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم جس پودے کے بارے میں بات کریں گے وہ ایک جڑی بوٹی ہے اوشبہ ہے حرب ہے جس کو ارتو زبان میں بھومی آمولہ کا نام دیتے ہیں سائنسی زبان میں اس کے کئی نام ہیں جن میں سے سب سے اچھا نام فالانتس مایکروفیلس ہے کیونکہ اس نام کے اندر اس کے چھوٹے پتوں کی طرف اشارہ ہے جبکہ فالانتس نیروری بھی آم نام ہے جبکہ انگلیش میں اس کا اچھا نام سیڈ انڈر لیف ہے کیونکہ وہ اس کی ایک اور خوبی کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی کہ سیڈ اس کے پتوں کی نیچے لگتے ہیں اس وجہ سے یہ نام حقیقت کے زیادہ قریب تر ہے مجھے اس پودے نے کیوں متاثر کیا کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پودہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک چھوٹا خاکہ یا چھوٹا نمونہ ہے یا منیچر ہے ایک بڑے پیڑ کا بڑا پیڑ کونسا ہے بڑا پیڑ آمولہ کا ہے جو کہ ایک درش پھل ہے اور اس کو لوگ مربع بنا کر استعمال کرتے ہیں تو پہلی ہو بھی یہ ہوئی کہ جس نے مجھے متاثر کیا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا نمونہ ہے تو کس لحاظ سے یہ آمولہ کا چھوٹا نمونہ ہے پتوں کے لحاظ سے اپنے پھل کی نویت کے حساب سے تو اس طرح سے مجھے اس پودے نے متاثر کیا دوسری بات جو ایسی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سب کو متاثر کیا مجھے نہیں بلکہ تمام سائنسدانوں کو بھی کیونکہ انہوں نے بھی اس بھومی آمولہ کو بڑے آمولہ کے پیڑ کے ساتھ نہ صرف ایک ہی خاندان بلکہ ایک ہی جینس کے اندر بھی رکھا ہے بھومی آمولہ کا نام تو میں بتا چکا ہوں اس کو ہم فالانتس مائکروفلس یا فالانتس نیروری کہتے ہیں جبکہ بڑا آمولہ جو ہے اصل آمولہ کھانے والا آمولہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فالانتس ایمبلیکا تو اس طرح سے میں صرف میں ہی نہیں جو متاثر ہوا ہوں بلکہ اور بھی ماہر نبتات متاثر ہوئے اس لئے ان دونوں کو ایک جگہ میں اکٹھا کیا ایک ہی سائنسی جینس میں اکٹھا کیا فالانتس دونوں کی جینس ہوئی جو فالانتس ایمبلیکا ہے بڑا آمولہ ہے کھانے والا آمولہ ہے اس کو انگلی سبان میں انڈین گوسپیری کہتے ہیں اور ہماری رابلانت بھی کہتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں تیسری خوبی کی طرف تیسری خوبی اس میں یہ ہے کہ نہ صرف یہ پودا چھوٹا ہے بلکہ زیادہ کارا آمد بھی ہے میں نے اپنے گھر میں چوزے وغیرہ پالے تو وہ اس کو شوق سے کھاتے تھے پھر اس پودے کے ساتھ اس کی تفصیلات جاننے سے بہت پہلے ہمارے گھر میں عید الادحا کے موقع پر جب جانور آتے تھے تو بعض اوقات چارہ کے اندر یہ بھی موجود ہوتے تھے تو اس طرح سے یہ جانوروں کی بھی پسندیدہ مرکوب غزہ ہے چوتھی بات آمولہ جو ہے کھانے والا آمولہ فالانتس ایمبلی کا اس کا پیڑ پچاس فٹ سے بھی بلند ہو سکتا ہے لیکن یہ بھومی آمولہ جو ہے اس کی بھوٹی پچاس سینٹی میٹر کے لگ بگ ہی رہتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ پودا چھوٹا ضرور ہے لیکن کسی بھی طرح سے کم پیچیدہ نہیں ہے اس کی پیچیدگی اس کے پھولوں میں ملتی ہے آپ حیران ہوگے کہ اس کے بھی پھول ہوتے ہیں اور اس سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نر پھول میل فلارس اور مادہ پھول فی میل فلارس دونوں الہدہ الہدہ ہیں ایک ہی شاخ پر اگتے ہیں پتوں کی نوٹس پر گانٹھوں پر پیدا ہوتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو میل فلارس ہوتے ہیں وہ شاخ کی پراکزیمل یعنی تنے کے قریب ہوتے ہیں اور جو فی میل فلارس ہے وہ شاخ کے دوسرے سرے پر یعنی کہ ڈسٹل اینڈ پر اگتے ہیں اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کم پیچیدہ پودا نہیں ہے چھوٹا ضرور ہے لیکن ساری بڑے پودوں کی خوبیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں اور اس کے پتے میں بھی اس کی تفصیلات لٹریچر میں پڑھنے سے پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اس کے پتے جو ہیں یہ کمپاؤنڈ لیف ہے جس طرح چھوئی مہی کا پودا ہوتا ہے یا دوسرے نیم کے پتے وغیرہ ہیں تو وہ کمپاؤنڈ لیفز ہیں مرقب پتے ہیں یعنی کہ ایک پتہ چھوٹی پتیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی پتیاں پتیاں نہیں ہیں بلکہ مکمل پتے ہیں اور یہ کمپاؤنڈ لیف نہیں ہے یہ ایک شاخ ہے جس کی اوپر بے شمار چھوٹے چھوٹے پتے جو ہیں دو کتاروں کے اندر موجود ہیں اس دو کتاروں کے کنڈیشن کو سائنسز باند میں ڈسٹیکس کہتے ہیں پتے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں انٹائر ہے یعنی کہ ان کا جو مارجن ہے وہ مکمل ہے کوئی اس میں کٹاؤ نہیں ہے اور اب لانگ ہیں اور اس کے بعد ان کی جو ٹپ ہے وہ گول ہے لیکن جو بیس ہے وہ برابر نہیں ہے ایک ایک بیس کا ایک سیرا بڑا ہے ایک سیرا چھوٹا ہے تو بات بتانے کی ہے کہ یہ پتے بھی اپنی جگہ پر بہت پہچیدہ ہیں ان کے اندر بھی ہر جگہ پر آپ کو لہتہ خوبصورتی دکھائی دے گی تو اس کے جو پھول ہیں ان میں پتیاں جو ہیں سب پتیاں چھے ہیں لیکن پیٹلز نہیں ہیں اور سٹیمتز بھی ہیں چھے کے قریب ہو سکتی ہیں جو نر پھول ہیں ان کے اندر جو ہے ہر پتی کے بعد ایک ڈس کی طرح کا بلکل گول گلینڈ موجود ہے تو چھے ڈس گلینڈ ہیں تو فیمی فلار کے اندر بھی گلینڈ موجود ہیں تو جو گلینڈ کا کام ہوتا ہے وہی کام یہاں پر بھی یعنی کہ نیکٹر یا انسیکٹ وغیرہ اور اب ایک بات اور کے اس کے جو فیمیل فلار ہیں یا میل فلار سے ہیں ان میں پیٹل نہیں ہوتی صرف سیپل ہی ہوتی ہیں اور جب فیرلائزیشن کے بعد پالینیشن فیرلائزیشن کے بعد بیچ بنتے ہیں تو اس کی جو آوری ہے اس کا جو پھل ہے وہ گلوپلر کیپسول ہے اور اس تین خانہ والا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر خانے کے اندر دو بیچ ہوتے ہیں تو یہ تھے دی کچھ تفصیل جو کہ میں آپ کے ساتھ اس پودے کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے معلومات ثابت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کومنٹس ہوں تو وہ کومنٹس کی جگہ پر اس ویڈیو کی نیچے ڈالیں اور اپنا خیال لکھے گا مجھ بھی اپنی نیک خواہشات میں یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ